ہمارے لئے نو سی عمران خان نو سی کینسلیشن عمران خان وہ کہتا ہے نو سی نو سی کہتا ہے نو سی نہیں نو سی نہیں ہم تیار ہیں شیلنگ اگر ہوتی ہیں پانی نمک ماس گوگل جو کہ ہماری تیاری ہے اور جو کہ ہماری ٹریننگ بھی ہے وہ بھی تیار ہیں رکاوٹوں کے لئے انشاءاللہ ہمارے سے آگے جو ہیں ہمارے کرینے وارٹر بوزرز موبائل وغیرہ وہ بھی ہوں گی آئی ڈی ایف ہوگا ٹریٹمنٹ کے لئے آئی ایل ایف ہوگا وہ کانونی جنگ لڑنے کے لئے اور نوجوان ہوں گے رکاوٹے ہٹانے کے لئے اپنی قیادت کے لئے انشاءاللہ ہوتا اللہ تو وہ ایشو نہیں ہیں پوری تیاری ہیں انشاءاللہ ہوتا اللہ اور آپ دیکھیں گے کل انشاءاللہ ہوتا اللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاکے قریب بندہ جو ہیں وہ خیبر پختنخواہ سے صرف جائے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ اپنے وزیراعلا خیبر پختنخواہ سردار الیمین گنڈا پور صاحب کی سربراہی میں پورا خیبر پختنخواہ کٹا ہو کے جو ہیں انشاءاللہ ہوتا اللہ اٹھیک اٹھیک ہو گئے انشاءاللہ ہوتا اللہ زندہ دلان لاہور عمران خان اس پاکستان کا بیٹا ہے عمران خان لاہور کا بیٹا ہے اس پاکستان اور لاہور کے بیٹے کے اوپر آپ نے غیرت کرنی ہے ہم سب نے غیرت کرنی ہے اور اکیس تاریخ کو اس جلسے کو کامیاب ثابت کرنا ہے سامنے کے میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان لاہور کے جلسے کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں ایک طرف آج وکلا نے لاہور میں کنمنشن کیا دوسری طرف حیبر پہتون ہاں میں سی ایم ہاؤس میں آج میٹنگز جاری ہیں صوبائی ایڈوکیشن منسٹر مینہ ہن افریدی انصاف یوت ونگ کے پریزیڈنٹ میڈے ساتھ مجود ہے مینہ ہن افریدی دو تعریف ہیں آپ کے ایک طرف انصاف یوت ونگ منسٹر بھی ہے یہاں صبح سے میٹنگز جاری ہیں تمام حلقوں کے ایم پی ایز آ رہے ہیں کرنے کیا جارہے ہیں آپ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اٹک پل کراس نہیں کرنے دینا اور آپ کہتے ہیں کہ لاہور جانا کیا کہیں گے تیسری تعریف میری یہ ہے کہ میں امران خان کا سپائی اور تیریک انصاف کاؤر کروں انشاءاللہ ہوتا آپ دیکھیں گے ہماری ایک ٹریننگ وی وی ہے دوہزار گیارہ سے آن ورڈ جو ہیں تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کا جلسہ اور آن ورڈ ہیل ڈیٹ ہماری ٹریننگ وی وی اور ایسے وقت میں جب تیرین تیریک انصاف امران خان صاحب جیل میں ہو تو پھر تو ہمارے جذبے جو ہیں وہ پھر اسمان کو چھو رہے ہوتے ہیں لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ آپ لوگ جلسہ نہیں کر سکتے ہم نے کیا ہمارے لئے اینو سی امران خان اینو سی کینسلیشن امران خان وہ کہتا ہے اینو سی اینو سی کہتا ہے اینو سی نہیں اینو سی نہیں انشاءاللہ اطلاع اس سے پہلے بھی ثابت کیا ہے پہنچے ہیں اور اس دفعہ بھی پوری تیاری کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں پوری تیاری کے ساتھ انشاءاللہ اطلاع جائیں گے اور انشاءاللہ اپنے منزل مقصود پہ پہنچیں گے مجھے بتائیں آج امران خان نے کہا کہ دو اینڈ ڈائی والی سیچویشن ہے دلسہ کر کے دکھائیں گے سو یہاں آپ کے ساتھ یوتوین کے عہدے دار ہیں شفقت ہیں باقی تمام لوگ ہیں کیا سمجھ رہے ہیں لاہور پہنچنا اطا اطارر صاحب کہتے ہیں کہ اٹک کا پول کراس نہیں کرنے دینا اور آپ لاہور پہنچنے کی بات کر رہے ہیں ساڑھے تین سو کلومیٹر فاصلہ تیار کر کے سو کیا کہیں گے آپ اطا اطارر کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ دعائے کرنے بیٹھ جائے کہ امران خان کسی طریقے سے پھر یہ کینسل کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اٹک پول ہم کراس نہیں کر سکتے تو ابھی سے آپ وزارت سے ہاتھ دو بیٹے ہیں کیونکہ اٹک کا پول نہیں انشاءاللہ جلسہ گھا پہ پہنچیں گے اور یہ جو ہیں یہ موکی باتیں نہیں ہیں یہ جب پچیس مائی کا آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بور نہیں کر سکتے ہم پہنچے تھے اسلام آباد لاسٹ جلسہ جو آپ کہہ رہے تھے نہیں پہنچ سکتے ہم پہنچے ہیں کل پرسو جو ہیں موٹروے کے اوپر انسانوں کے سر ہی سر ہوں گے انشاءاللہ وہ لوگ جو ایم پی اے کے ساتھ جائیں گے ان سے ڈبل اور ٹریپل ایسے ہوں گے جو امران خان کے دیوانے ہیں اپنے طور پر نکلیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں گے جائیں گے اٹک بھی کراس کریں گے جیلم بھی کراس کریں گے شیخ اپورا بھی کراس کریں گے اور لاہور بھی پہنچیں گے انشاءاللہ تارگٹ کیا ہے کتنے لوگ ہیبر پہتون ہاں سے لے کے نکلیں گے کیونکہ آپ کے نائنٹی ٹو سو ایم پی ہیں کتنے لوگ نکلیں گے ہیبر پہتون ہاں سے کتنا کافلہ ہوگا اور کافٹیں اگر ہوئی کنٹینر ہوئے تو کیا بندبس ہے مشینری کا کس طرح اٹھائیں گے اگر شیلنگ کی جاتی ہے تو کیا انتظامات ہیں آپ کے بلکل ہم تیار ہیں شیلنگ اگر ہوتی ہیں پانی نمک ماس گوگل جو کہ ہماری تیاری ہے آگے جو ہیں ہمارے کرینیں وارٹر بوزرز موبائل وغیرہ وہ بھی ہوں گی آئی ڈی ایف ہوگا ٹریٹمنٹ کے لیے آئی ایل ایف ہوگا وہ کانونی جنگ لڑنے کے لیے اور نوجوان ہوں گے رکاوٹیں ہٹانے کے لیے اپنی قیادت کے لیے انشاءاللہ تو وہ ایشو نہیں ہے پوری تیاری ہے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کل انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاکے قریب بندہ جو ہیں وہ خیبر پختنخواہ سے صرف جائے گا انشاءاللہ اپنے وزیراعال خیبر پختنخواہ سردار الیمین گنڈاپور صاحب کی سربراہی میں پورا خیبر پختنخواہ کرتا ہو کہ انشاءاللہ اٹھیک اٹھیک ہوگا انشاءاللہ اور اپنا آئینی اور قانونی حق کے لیے کیونکہ ہمارا آئین کہ ہمیں کہتا ہے قانون ہمیں کہتا ہے کہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں ہم رائٹ آف اسمبلی جو ہیں یہ ہمیں قانون نے حق دیا ہوا ہے تو ہمارا حق ہے پہلے ہم ان کو کہتے ہیں ہمیں نو سی دیں ہم پرامن لوگ ہیں نو سی کے تروجوں ہیں اپنا جلسہ کرنا چاہتے ہیں لوگ دیکھیں گے کہ عوام کس کے ساتھ ہیں اور اگر نو سی نہیں دیں گے غیر قانون ہی کام کریں گے آئین کو فالو نہیں کریں گے تو ہم تو اپنا جلسہ کر کے دکھائیں گے اچھا مجھے بتائیں جو سنگ جانی کا جلسہ ہوا وہاں حیبر پہتون ہاں سے پنجاب سے بہت لوگ پہنچے شاندار جلسہ ہوا اس کے بعد بہت ساتھ کریکڈون بھی ہوا ایونکہ پارلیمنٹرین کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک طرف ایک طرف مریم نواز کی حکومت ہے پنجاب پولیس ہے تو اس صفحہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ تو پوری کوشش کریں گے آپ کو روکنے کی سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آیا اس کے بعد لوگوں کے جذبے ماند پڑ گئے نہیں اس سے اور زیادہ جو ہے بولنے لگے خیبر پختون خواہ کی اسمبلی کا ماحول آپ نے دیکھا بولیں انہوں نے اس کو اوپر جو ہے نا انہوں نے مائنڈ کیا محسوس کیا نیشنل اسمبلی کے اوپر آپ نے دیکھا بیک فوٹ پہ لے کے گئے انہوں نے جو ہے اپنے اس ڈیسیجن کے اوپر لوگوں نے مائنڈ کیا لوگ آج بھی کڑے ہیں لاہور کے اندر ریلیز ہو رہی ہیں پورے پنجاب کے اندر ہو رہی ہیں خیبر پختون خواہ تو ویسے بھی تحریک انصاف کا گڑ ہے کڑا ہے فرق اس سے نہیں پڑتا اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ نوجوان نکلیں گے فیملیز نکلیں گی اور پلیس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے اگر تاریخ کے رائٹ سائٹ پہ کڑا ہونا ہے تو پھر انہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے انشاءاللہ اچھا یہ بتا دیں زمان پارک جب آپریشن ہوا تھا آپ سب لوگ وہاں موجود تھے آپ نے دیکھا کہ لاہور کے لوگوں نے کافی آپ کا ساتھ دیا سو آج حیبر پختون ہاں پنجاب کو سپیسٹلی لاہور کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہے گا میں اپنے لاہور کے نوجوانوں کو لاہور کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے زمان پارک کے اوپر جو انہوں نے غیر قانونی اٹیک کیا تھا اور پھر اس اٹیک کو زائل جو ہیں وہ ہمارے ہر دل عزیز لاہور کے جو شہری ہیں نوجوان ہیں انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہم نے دیکھا کہ وہاں سے انسو گیس کے گولے شیلنگز آتی رہی ہیں اور یہ اسی انسو گیس کو واپس پگڑ کے جو ہیں ان کی طرف پینکتے رہے ڈال بنتے رہے اپنے لیڈر اور ان کے درمیان تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں تاریخ کے اندر بہت کم ایسا ٹائم ملتا ہے کہ انسان اپنا رول پلے کرتا ہے یہ ٹائم ہے یہ بلیسنگ انڈ ڈیزگائز ہے یہ ٹائم ہے کہ جب ہمارا قائد اندر ہے ان کو شدید ضرورت ہے قوم کی کہ قوم نکلے اور قائد نے کہا ہے کہ آپ سب نے کسی بھی حالت میں نکلنا ہے لاہور جب آپ فیصلہ کرتے ہو نکلنے کا تو پھر پورا پاکستان فیصلہ کرتا ہے اور اس وقت اپرچونٹی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے آپ کے ساتھ اپرچونٹی ہے اس خوف کے ماحول کو توڑے اس خوف کے ماحول کو نیست و نابود کرے اور اتنی تعداد میں نکلے کہ ان کی جرت نہ ہو کہ آپ کے اوپر کوئی شیلنگ کرے کوئی رستہ بند کرے زندہ دلان لاہور عمران خان اس پاکستان کا بیٹا ہے عمران خان لاہور کا بیٹا ہے اس پاکستان اور لاہور کے بیٹے کے اوپر آپ نے غیرت کرنی ہے ہم سب نے غیرت کرنی ہے اور اکیس تاریخ کو اس جلسے کو کامیاب ثابت کرنا ہے مجھے آخری سوال یہ بتا دیں کہ یہاں چل کیا رہا ہے ہر ریجن کے ساتھ سی ایم دو دو گھنٹے بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں کیا چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں کیا پلان بنایا جا رہا ہے کیا کرنے کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں سی ایم صاحب تو ایک ورکر بندہ ہے اور یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ روٹین میں سی ایم ہاؤس جو ہیں اپنے ورکرز کے لیے ایسی کھلا ہوتا ہے سی ایم صاحب پریورٹی ہیں کہ جو ہمارے پیسے ہوئے وہ ہیں طبقہ ہیں ان کو اٹھایا جائے یہی پلاننگ ہے کہ عمران خان کا حکم ہے اور رہور کیسے پہنچنا ہے اس کے لیے اگر کسی کے پاس تجویز ہیں کسی کے پاس کوئی رائے ہیں وہ بھی دے دیتا ہے اور باقی تیاریوں کا کہا گیا ہے کہ آپ لوگ تیاریاں پکڑے ٹرانسپورٹ وغیرہ کا جو ہیں پہلے سی بندو بس کرے تاکہ پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ مطلب رہ جائے کوئی کیونکہ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اور جو ہیں پھر ٹائم کم ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ اور باقی کل جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ بورڈر کے اوپر آپ کے کرینیں آپ کے وارٹر بوزرز آپ کے ایمبولنسز وغیرہ آپ کے ساری چیزیں کل رات کو ہی پہنچ گئی ہوں گی اور ان کو یہ پیغام چلا جائے گا کہ ہم کوئی گپ نہیں لگا دیں ہم جب کہلتے ہیں تو پھر جم کے کہلتے ہیں بہت شکریہ